اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجا ٹاک پی اے ایف پاکستان ایئر فوس کی جانب سے نیو جوب اناؤنچ کر دی گئی ہیں اس کے اندر صرف مرد حضرات جو ہیں وہ الیجبل ہیں لیڈیز کے لیے یہ جوب نہیں ہیں صرف مرد اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر اپلائے کا پروسس کیا ہے میں ون بے ون آپ کو بتاؤں گی فرس نمبر پر یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں یہ آپ ریچ کر لیں یہ جوب سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ کی ایج ہے وہ آپ کی اٹھارہ سال سے لے کے بائی سال تک آپ الیجبل ہیں آپ کی جو ایج ہے وہ بائی سال تک ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں سائنس کے ساتھ نہیں مانگا بائیو کے ساتھ نہیں مانگا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ نہیں مانگا سمپل میٹرک اگر آپ نے سمپل میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر 500 سے پلاس وکینسیز اناؤنس کی گئی ہیں اس کے اندر different kinds جو ہیں وہ وکینسیز اناؤنس کی گئی ہیں education آپ کی metric ہونی چاہیے government کی degree ہے یہ government کی پکی نوکری ہے اس کے اندر آپ پنجاب سے apply کر سکتے ہیں sin سے apply کر سکتے ہیں kpk سے کر سکتے ہیں ajk سے کر سکتے ہیں azad kashmir سے کر سکتے ہیں all over the pakistan گل گل بلتستان سے بھی آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں age limit جو ہے وہ 22 سال ہونی چاہیے apply کا جو process ہے وہ online ہے اور apply کی fees بالکل نہیں ہے one by one اس کی detail ہم جانتے ہیں نیچے چلتے ہیں تو یہ جس دن job announce کی گئی تھی انہوں نے detail بتایا ہے last date اس کی 14 January 2024 ہے department اس کے اندر پاکستان air force ہے vacancies اس کے اندر 500 plus ہے location اس کے اندر پاکستان ہے address اس کے اندر پاکستان air force ہے education جو انکا required ہے only matrix صرف metric کی base پر آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں gender صرف اس کے اندر murder حضرات apply کر سکتے ہیں ladies کے لئے یہ seats نہیں ہیں age limit اس کے اندر 22 سال تک ہے permanent یہ job ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ ان کی کچھ اور instructions ہیں یہ بھی آپ reach کر لیں job سے related ہی ہوتی ہیں یہ اس کے اندر جو vacancies announce کی گئی ہیں پاکستان air force کی جانب سے airman کی ہے aeroprate کی ہے pf ndi کی ہے security کی ہے mtd کی ہے اور sportsman کی ہیں یہ وہ seats ہیں جن کے اوپر ہم نے apply کرنا ہے جو available ہیں اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو آپ کا advertisement آ جائے گا advertisement وہ portion ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی تعلیمی قابلیت کا پتہ چل جاتا ہے عمر کا ہم کو علم ہو جاتا ہے اور کہاں پر آپ کی جو ہے تائناتی کی جائے گی ہے تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بہت اچھے سے detail سے بتائی گئی ہیں آپ جنوری سے لے کے یہ اس کی registration سٹارٹ کی گئی ہے چودہ جنوری تک یہ چلے گی ایروپریٹ کی ہے ویکنسی سب سے فرس نمبر پر اس کے اندر انہوں نے کیا بتایا ہے میکرک ہونا چاہیے آپ کا کم سے کم ساٹھ فیصد نمبروں کے اندر آپ غیر شادی شدہ ہیں جی بالکل جو غیر شادی شدہ ہیں یہ ان کے لیے ہے شادی شدہ والوں کے لیے نہیں ہیں انمیرٹ لوگوں کے لیے یہ جو آپ ہے اس کے اندر جو آپ کی ہائٹ ہے عمر وہ آپ کی ففٹی ون ہونی چاہیے ٹوٹل ون سکسٹی تھری ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ جو ہے ون ایٹی ایٹ سینٹی میٹر تک آپ کی ہونی چاہیے ٹوٹل آپ کی یہ ہونی چاہیے آپ کے کیمسٹری فیزک ریاضی میں کم سے کم تیتیس نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیچے ہمارے پاس جو سیٹ ہے پی ایف اینڈ ڈی آئی کی سیٹ اناؤنس کی گئی ہے اس کے اندر میٹرک آپ کا ہونا چاہیے کم سے کم ساٹھ نمبر ہوں آپ کے اس کے اندر فیزکس کیمسٹری ریاضی کے اندر آپ کے پنتالیس فیصد نمبروں کے ساتھ آپ نے پاس کیا ہو اور انگلیش کے اندر آپ کے پچھتر نمبر ٹوٹل ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نیچے لکھتے ہیں سیکیورٹی کی سیٹ ہے اس کے اندر آپ جو ہے غیر شادی شدہ ہونے چاہیے بائی سال آپ کی عمر ہونے چاہیے قد جو ہے آپ کا ایٹی ایٹ سینٹی میٹر تک ہونا چاہیے نظر جو ہے وہ آپ کی سکس بائی سکس ہونے چاہیے آپ کو چشمہ وغیرہ نہ لگا ہو گلاسز وغیرہ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک جو ہے وہ آپ نے کم سے کم پچھپن فیصد نمبروں میں پاس کیا ہو اور انگلیزی کے اندر آپ کے پنتالیس فیصد نمبر ہو اس کے بعد ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس سیٹ آئی گئی ہے جس کے اوپر ہم نے اناؤنس کرنا ہے یہ ایم ڈی ایم ٹی ڈی کی سیٹ ہے اس کے اندر آپ غیر شادی شدہ ہوں عمر آپ کی بائی سال تک ہونے چاہیے قد جو ہے وہ آپ کا ایٹی ایٹ یا ون سکسٹی ایٹ تک ہونا چاہیے نظر آپ کے سکس بائی سکس بلکل ٹھیک ہونے چاہیے میٹرک کم سے کم آپ نے پچاس فیصد نمبروں سے پاس کیا ہو اور ریاضی کے اندر یا انگلیش کے اندر آپ کے فورٹی فائیف نمبر ہونے چاہیے سپورٹس مین کی سیٹ سیل آس ہمارے پاس غیر شادی شدہ والے اپلائے کریں گے اس کے اندر بھی عمر آپ کی بیس سال ہونے چاہیے ایک سال تک آپ اس کے اندر اور ایٹ کر سکتے ہیں نیچے ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا ہوا ہے قد جو ہے وہ آپ کا ایٹی ایٹ سینٹی میٹر ہونا چاہیے یا ون سکسٹی تھری سینٹی میٹر ہونا چاہیے انگلیش کے اندر آپ کے فورٹی فائیف مارکسوں ثرٹی تھری کے ساتھ آپ نے یہ کلیر کیا ہو انگلیش میں جو ہے وہ آپ کے تھرٹی تھری ہوں اور اوورال آپ کی جو انگلیش میں ہے وہ 44 ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو جو دہی علاقے ہیں خیبر پختوخواہ ہے گلگل بلچستان ہے بلوچستان ہے ان کے لیے خصوصی ریایت کی گئی ہے کیونکہ ان کے اندر فیسیلٹیز کم ہیں دہی علاقوں کے اندر دہاتی علاقوں کے اندر تو انہوں نے یہاں پر جو تعلیمی مارجن ہے وہ تھوڑا سا کام رکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ 50% تک جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کا میٹرک میں 50% نمبر ہے تو بھی وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں خیبر پختون خواہ والے فاتہ والے گلگل بلچستان والے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو امیدوار ہیں اگر ان کے 40% نمبر ہے تو بھی وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں زلہ بلوچستان کوئٹا سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے کم سے کم پچاس فیصد نمبر ہونے چاہیے تو وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ فسیلیٹی ایٹ کیا ہے اس لیے کہ دہی علاقوں میں اتنی زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی تو اس لیے انہوں نے یہاں پر جو ہے تعلیم کا مارجن تھوڑا کم رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو اس کے اندر جو انہوں نے بتایا ہوئے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے فرس نمبر پر جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ ہوگا سیکنڈ نمبر پر آپ کا پرسنیلٹی کا ٹیسٹ ہوگا تھرڈ نمبر پر آپ کا انٹرویو ہوگا فورٹ نمبر پر آپ کا ابتدائی معاینہ ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کے بعد ٹریننگ کے لیے آپ کو کو ہارٹ بیج دیا جائے گا تمام تر جو تفصیل تھی وہ میں نے بتا دیا اب اپلائی کا جو پروسس آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ہم گوگل پر جا کر لکھیں گے ٹو ڈے آل جوپ جیسے ہی آپ لکھیں گے ٹو ڈے آل جوپ تو ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگئی ہے ٹو ڈے آل جوپ اس کے اندر دیکھیں پاکستان ائر فورس کی جو جو جوب ہے جس پہ آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ انہوں نے دکھائی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے دیکھتے ہیں نادرہ نیشنل ڈیٹا بیس اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو پاکستان آرمی لیڈیز کیپٹن اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا کے چینل پر ڈال دیا ہے اس کے بعد شوقت خانم ہسپیٹل اس ویب سائٹ کو بہت اچھے سے ڈیزائن کیا گیا اس کے اندر تمام طرح تفصیل جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں آج ہمارا تعلق کیوں کہ پاکستان ائر فورس سے ہے تو ہم اس کی بات کریں گے اس کے اندر جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ اوفیشلی طور پر اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اس کے اندر تمام طرح جو تفصیل ہیں وہ نے بہت اچھے سے ڈیزائن کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس دن یہ جو آپ اناونس کی گئی اس کے اندر ویکنسیز کتنی ہے میٹرک ہونا چاہیے آپ کا ایج کتنی ہے پھر کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں وہ بتائی گئی ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں نیچے ایڈبرٹائزمنٹ بھی شو ہو رہا ہے ہمارا اپلائی کا جو پروسس ہے میں وہ بتا دیتی ہوں آپ نے آن لائن کے اوپر کلک کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پاکستان ائر فورس کی جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام طرح جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس کے اندر منشن ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں اس کے بعد پھر ہمارا جو کام ہے وہ اس کو اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ آجائے گا اپلائی بیلا پروسس اپلائی آن لائن کرنا ہے ہم نے اس کے اندر یہ دیکھیں تھوڑا سلو چل رہا ہے ریجسٹریشن ریجسٹریشن آجائے گی آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریجسٹریشن والا جو ہے وہ آپ کے سامنے پورٹل اوپن ہو گیا ہے اس کے اندر آپ نے اپنا جو سی اینٹر کرنا ہے ڈیش کے ساتھ پہلے آپ نے ڈیش کے ساتھ کرنا ہے پھر وداو ڈیش کرنا ہے وداو ڈیش اسی آپ کریے گا اپنا سی اینٹر کر دیں گے تو پھر وہ آگے آپ کو بتائے گا continue to the next step لیکن میں اس پہ اپنی personal information ایڈ نہیں کر رہی آپ نے جب اس کے اندر ایڈ کرنا ہے continue to the next step تو پھر وہ آگے آپ سے اور جو ہے information مانگیں گے جس طرح جس طرح وہ information مانگتے جائیں گے آپ اس کے اندر پوٹ کرتے جائے گا main مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ apply کا جو طریقہ آپ کو وہ جگہ مل جائے جس جہاں سے apply کرنا ہے یہ process جو ہے وہ میں نے آپ کو completely بتا دیا ہے جب آپ ان کی official website پر آئیں گے اس کو login کریں گے آپ کو صرف face نظر آجائے گا online کے اوپر click کریں گے تو پہلے آپ کی وہ آئے گی advertisement اس کو آپ نے site پر کر کے جو ہے یہاں پر آ جانا ہے جو آپ نے cnic ہے وہ enter کرنا ہے without dashes dashes کے بغیر جو ہے وہ آپ نے اپنا شناختی card کے جو numbers ہیں وہ یہاں پر add کرنے ہیں پھر نیچے لکھا ہوگا continue to the next step جب آپ continue to the next step کریں گے تو پھر آپ اس کی اگلی جگہ پر چلے جائیں گے جو جو وہ information مانگیں گے آپ ان کو وہ پھر کرتے جائیں گے تو آپ کا جو online پلائے پروسس ہے وہ complete ہو جائے گا میرا نام دیجا ہے میرے چینل پر daily basis پر میں government sector کی جواب اور private sector کی جواب announce کر دیتی ہوں آپ میری ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جن کو idea نہیں ہے apply کرنے کے process کو اور کس طرح vacancies آتی ہیں اور اس کے اندر کیا کیا eligible اچھی criteria ہوتا ہے thank you for watching this video